موسیقی 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 السلام علیکم ماری ایک سیہ چار رہی ہے لرن سپیشل ڈیٹا بیسیز وید پوچ جیس این کیو جیس جس میں آج ہم ایک ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں میئرمنٹ اور لیندھ کا ہم دیکھیں گے کہ کسی لائن سٹنگ کی لیندھ کیسے کی جا سکتی ہے اور کسی ایریا کا ٹوٹل ایریا ہے کسی پولیگون کا وہ کیسے نکالا جا سکتا ہے تو میں یہاں پہ گوگل کر دیتا ہوں جو میٹری اور جگرافی کا فرق پہلے دیکھ لیتے ہیں جو میٹری جو آپ کی ہوتی ہے وہ ابجیکٹ ہوتا ہے ٹو ڈی سرفس یعنی کہ یہ آپ کا جو میٹری ایک یو ٹی ایم کے اندر ہوتی ہے اور یہ آپ کو ایک ٹو ڈی سرفس دیتا ہے پلین میپ کے اوپر یعنی کہ آپ ڈریکٹ سیدھا ڈسٹنس جو ہے وہ اس کے اوپر میئر کرتے ہیں دوسرے طرف جو جگرافی ہوتی ہے وہ کہتے لکھتا ہے کہ ابجیکٹ اون ڈا آدھر ہینڈ ایز اے 3 ڈی اور ایون 4 ڈی پولیگون جائٹ ہیزا سیم کرو ایزا شیپ آف دا ارث ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ کی ارث کی شیپ میں ہوتا ہے اگر میں دوسرے ورڈ میں کہوں تو جو آپ کا جیوگرافی ہے یہ سفیرائٹ ہوتا ہے تھوڑا سا انڈے کی شیپ میں ہوتا ہے کروی ہوتا ہے جو جو میٹری ہوتی ہے وہ کلین شیپ میں ہوتا ہے کلین پیپر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی میئرمنٹ میٹر میں کی جاتی ہے اور وہ یو ٹی ایم ہوتا ہے آپ کا جیوگرافی کی میئرمنٹ ہے وہ بائی ڈفال جو آپ کی لیٹیچوڈ لونگی چوڈ ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم میئرمنٹ کرتے ہیں اگر تھوڑا سا اور میں ڈفرنس بولوں تو آپ کی جیوگرافی جو ہوتی ہے وہ پلین سرفس ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے فنکشنز آویلیبل ہیں سمپل سے سمپل آپ کی میئرمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے کوڈینیٹ سسٹم بھی اس کے اندر جیوگرافی سے زیادہ آویلیبل ہیں جبکہ دوسرے طرف جو آپ کا سفیرویڈ ہوتا ہے جیوگرافی ہوتی ہے وہ اس میں میتھ کی کلکلشن تھوڑی سی کمپلیکس ہو جاتی ہے لیکن وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے جیو میٹری کی نسبت جیوگرافی کوڈین سسٹم جو ہے وہ لیٹیچوڈ لوگیشی اٹھوڈ میں ہوتا ہے جیو میٹری جو ہے وہ سمپل میٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم سب سے پہلے اپنے ڈی بی فارمنگ جو ہم نے نئی ڈی بی جیوز کی تھی اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں جاتا ہوں کیوری بیلڈر کے اندر اور سب سے پہلے آج ہم کیا کیا دیکھیں گے ہم آج ایک تو لیندھ دیکھیں گے لائن سٹنگ کی اور اس کے بعد پھر ہم ایریا نکال لیں گے کسی بھی پولیگون کا تو جیوگرافی اور اس کو جو میٹری ہے اس کو دونوں کالم جو ہے وہ یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ تھوڑا سا فرق دیکھ سکیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ سیلیکٹ جیوم اور میں اس کو کر دیتا ہوں اسٹی لیندھ یہ فنکشن ہے پوس جی اس کا اور اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے جیوم اور میں اس کو فروم ٹی بیل یہ ہم لائن سے لے رہے ہیں اس لیے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں سٹیٹ کا ڈی بیل ایرگیشن لائن بھی دے سکتے ہیں دونوں لائن ڈیٹا ہے تو یہ دے دیتے ہیں اس کو اگر میں یہاں سے چلاتا ہوں اچھا جیوم لیکھنے کا فیدہ کوئی نہیں یہ آپ کی ویلیو ریڈبل فارمیٹ میں نہیں ہوتی میں اس کو ایز اسٹی ایز ٹیکسٹ کر دیتا ہوں اس کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا ایز ٹیکسٹ اور اس کا آرگومنٹ میں اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ جیوم میں یہاں پہ پوچھ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اس ٹیکسٹ کے اندر لائٹی چوڑ لونگیٹوڈ کے اندر آپ کے پاس ملٹی آئنسٹنگ آرہی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس لائٹی چوڑ لونگیٹوڈ میں پڑھا ہے یہ لیندھ آپ کے پاس یہ دگری میں آرہی ہے تو یہ کوئی آپ کو نہیں بتا رہی کیا جیز ہے کیا نہیں تو ہم اس کو رن ٹائم کے اوپر پارز کریں گے جیوگرافی کے اندر اور ٹرانسفر کریں گے میٹر کے اندر بھی کر کے دیکھتے ہیں جب ہم اس کو پارز کرتے ہیں جیوگرافی میں تو یہ آپ پارز کرتا ہوں جو آپ کی لیندھ ہے وہ میٹر میں کر دیتی ہے تو میں اس کو پارز کرتا ہوں یہاں پر جیوگرافی کے اندر سپیلنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا میٹر کے اندر آگیا ہے لیندھ اس لائن کی یہ آپ کے پاس میٹر کے اندر سفرائیڈ جو آپ کی شیپ ہے اس میں آپ کے پاس یہاں پیاری ہے ٹھیک ہے اب اسی کو اگر میں یہاں پر دیکھوں بیٹر کے اندر یعنی کہ یو ٹی ایم کے اوپر میں اس کو ٹرانسفر کروں گا یو ٹی ایم کے اندر جس کی ایسر آئی ڈی ڈیفرنٹ ایسر آئی ڈیس ہیں جس میں میں جوز کرنے جا رہا ہوں ٹی ٹو سکس فور تھری سب سے پہلے ہم ٹرانسفر کریں گے اس کے لئے ہم کرتے ہیں اس کے دو آرگومنٹ ہوتے ہیں یہاں پر جانے کے پیاریمیٹر دو دیتے ہیں فرسٹ ہے جیوم یعنی کہ ہم جیوم کا کالمیوز کر رہے ہیں جس کو ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کی ایسر آئی ڈی کون سی ہم ٹرانسفروں کس میں کرنے جا رہے ہیں یہ لاسٹ ٹیکچر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہاں پر میں ٹری ٹو سکس فور تھری کے اندر میں اس کو ٹرانسفر کرنے لگا ہوں یعنی کہ یو ٹی ایم کے اندر اور اس کی میں پھل آگئے لیندھ جو ہے وہ نکال لیتا ہوں ایسٹی انڈسکور ایل این جی ٹی ایچ میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ایسی ٹرانسفرم تھا اس کے دو پیرامیٹر تھے جیوم اور آپ کے ایسر آئی ڈی جبکہ ایسٹی لیندھ کا جو ایک ہی پیرامیٹر ہے ٹھیک ہے اور وہ پورے کا پورا یہ والا فنکشن جو ہے وہ اس کا ہو گیا ہے تھوڑا سا فارمیٹ میں کر لیتا ہوں تو آپ کے لئے سانی رہیں یہ ہمارا یہ سینگڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے اور فارم کو میں نیچے لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا نیچے اور میں اب اس کو جو ہے وہ یہاں پہ چلاتا ہوں تو اب دیکھیں کہ آپ کا جو ہے دونوں کی لیندھ جو ہے وہ نیر ابوٹ ایک جیسی نکلی ہے لیکن ڈاٹ کے بعد یہ تھوڑا سا چینج آیا ہے چینج آنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے ماتھیمیٹکس الگوریثم وہ ڈیفرنٹ ہے جو آپ کا جوگرافی والا ہے وہ بیسٹ ہوگا اور میٹر والا وہ تھوڑا سا ہوگا فرق لیکن یہ اتنا فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم یہ فرق بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اس ویلیو دونوں کو لے لیتا ہوں یہاں پہ میں انڈالتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں اس میں سے مائنس اور یہاں پہ میں اس کو ایلیو دے دیتا ہوں اس ڈیفرنس دیکھو گیا اب ہم دیکھتے ہیں اور آرڈر پی کر دیتے ہیں اس کو آرڈر بائی ڈیف ڈی ایس ای ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ڈیس اینڈنگ میں ہو جائے گا سپیلنگ مسٹیک آ رہی ہیں ہاں پہ جیسے میں نے ایکزیکیوٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اگر راؤنڈ بھی کریں تو یہاں پہ پھر بھی زیرو ہی بجتا ہے یہ پانچ بھی نہیں ہو رہی جو ہے یہ زیرو پائنٹ ون ہو جائے گا راؤنڈ کرنے پہ یہ بھی زیرو پائنٹ زیرو ہی یہ بھی زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ تو اتنا ڈیفرنس نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اور اگر میں اس کو پرسنٹیج نکال لوں پرسنٹیج کیسے نکال لیں کہ میں اس کو یہاں سے کپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں بیسیز یہاں پہ دیکھ کے اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں یہ اور ملٹیپلائی بائی وان ہنڈرڈ یہ میتھمیٹکز کے فارمولا یہی کی نہیں آپ کو آتے ہوں گے پرسنٹیج دیکھ لیں کہ تقریباً 0.02 0.02 0.02 ایک جیسی تقریباً آ رہی ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ آپ یہاں سے یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا کتنا ڈیفرنس ہے پیشل اس میں بات کیا ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو چلیں نیچے کر دیتے ہیں میں کپی پیسٹ کر دوں گا تو اگر آپ لیندھ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کو میٹر میں بھی نکال سکتے ہیں اٹی ایم کے اندر اور اس کو سفرائیڈ اس کے اندر بھی آپ نکال سکتے ہیں میٹر میں کنوڑ کر کے سمپل آپ بلکل نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کو ایک عجیب سی وہ چیز دے دے گا یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ جو ہے اگر میں اس کو اس ٹیکسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کے لیٹی چوڑوں کی چوڑ میں ہوگی اگر آپ میں دکھا دوں یہ والا یہ آپ کی یہاں پہ کیا پریزنٹیشن ہو رہی یہاں پہ اور اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں اس ٹیکسٹ ٹیک ہے اور اسی طرح میں اس کو بھی آپ کو کر رہے ہیں اس ٹیکسٹ اور اس کے اندر اب تو میرے خیال میں آپ کو یہ فانکشنل پتہ چل گئے ہوں گے کہ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں نہیں چلیں تو میری جو پچھلے لیکچر ہیں ان کو ایک دو دو پریکٹس لازمی کر لیں ختم کر دیتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کو جا دیتا ہوں اپنے جو ڈیڈ کرنے ہیں اس کو ڈبل اے اس کو میں اے کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں ڈبل اے یہ جس آپ کے پڑھنے کے لئے آپ کو سمجھ آ سکی اور اس میں بی اور اس کو ڈبل بی اب آپ نے اے اور بی اس کو ریڈ کرنا ہے اب دیکھیں آپ آپ کے پاس اے جو ہے وہ پھر بھی لیٹیچوڈ لونگیچوڈ میں آ رہی ہے لیکن جو اس نے ہمارے پارز کرنے کے بعد لیندھ نکالی تھی ڈبل اے کے اندر وہ دیکھیں وہ میٹر کے اندر نکال دیا دو سو پنتالیس اسی طرح بی کے اندر جو ہم نے ٹرانسفارم کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے لیٹیچوڈ لونگیچوڈ نہیں ہے یہ ہے آپ کی میٹر کے اندر یہ دیکھیں لیکن جبکہ اس نے جو آپ لیندھ نکالی ہے وہ دو سو پنتالیس وہ ہی ہے یہ میٹر کے اندر ہے تو یہ ایک دو اور تین تھوڑے سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اگر ہم اس کے اوپر لیندھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کی ڈگری کے اندر نکالے گا جو کہ یوز لیس ہے آپ کے کسی کام کی نہیں ہے جبکہ اگر ہم اس کو پارز کر دیتے ہیں جیوگرافی کے ساتھ کہ اس کو سفرائیڈ بنا دیتے ہیں اور اس کو ہم پھر ریڈ کر سکتے ہیں میٹر کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ آور دا سفرائیڈ لیندھ ان میٹر آور دا سفرائیڈ کو میٹر میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ اور یہ دونوں سمجھنے کی بات ہے آپ کی پھر میں بار بار یہ اس کو بول رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ نہیں سمجھ سکتے جو بگنر ہوتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آگے گھبر آ جاتے ہیں تو میں پھر بار بار اس کے اوپر زور دوں گا کہ آپ اس کو سمجھیں اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آتی تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میں آپ کو دوبارہ یہ ویڈیو بنا دوں گا دوبارہ اس کے ساتھ کر دوں گا اس کے اوپر بھی آپ کو کر کے دکھا دوں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں تھوڑا فرق آتا ہے تو پھر میں ایک دفعہ بول دیتا ہوں کہ آپ کی جیوم جو ہوتی ہے یہ ڈگری کے اندر ہوتی ہے اور لیٹیچوڈ لونگیچوڈ ہوتی ہیں یہ آپ کی ریڈیبل ایز ٹیکسٹ کریں گے تو آپ کی لیٹیچوڈ لونگیچوڈ ہی آئے گی لیکن جیسے آپ اس کی لیندھ نکال لیں گے تو یہ آپ کا آؤٹ پوٹ نکلے گی میٹر کے اندر اور یہ کیا ہے یہ آپ کا سسٹم چینج کر دیا ہے ٹرانسفر کر دیا ہے یوڈیم میں آگئے ہیں ہم سفرائٹ سے اور یہ ہمارا ہم اس کو پڑھیں گے اس کی ایز ٹیکسٹ کر کے پڑھیں گے تو وہ بھی میٹر کے اندر ہوگا اس کی لیندھ نکال لیں گے تو وہ بھی میٹر کے اندر ہوگی اور اس کے بعد میں نے جب دونوں کی لیندھ دیکھی ہے تو ہماری سیم سیم ہے وہ دو تین ڈیجٹ کے بعد جا کے چھوڑا سا فرق آتا ہے وہ بھی میں نے پرسنٹیج میں کر کے اب دیکھا ہے تو ہمارا سیم ایک جیسے ہی ہے تین ہمارے پاس رو تھی تینوں میں ایک جیسے پرسنٹیج تھی وہ فرق نہیں ڈا رہا ہمارے میرمنٹ کی ہے تو یہ لائن کے اوپر جو تھا آپ ڈسٹنس یہ دیکھ سکتے ہیں بہت انپورٹن ٹاپک ہے اس کو لازمی پریکٹس کیجئے اور اس کی فردر آپ جو ہے گوگل بھی کر کے دیکھئے ان میں کیا فرق ہے جلدی سے لیکچر ہمارا لمبا ہو رہا ہے ہم ایریا بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس جیغرافی لینڈھ لے لیتے ہیں اب لینڈھ نہیں لیں گے پولگون کا ایریا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں پرمیٹر لے لیتے ہیں میں بتا دیتا ہوں اسٹی پی ای آر آئی ایم ای ٹی ای آر اور اس کو بھی ہم یہی پرامیٹر دے لیتے ہیں قبل تو آپ کو پتا ہی ہوگا justdrop from tbl lygon ہمارے پاس کس ہنا ایک دفعہ میں اس کو ایکیکیوٹ کرتا ہوں میں نے ابministعت اس کو آپ کی ایککیا سگل کو اندر اکل جسی ایک میٹری پاس ایک ہوں پولیگون ہوتا ہے اس کی چاروں لائنیں یہ آپ کے پاس پولگون ہے صرف یہ پولیون ہے تو اس کی یہ ویلائن پلاس یہ ویلائن پلاس یہ ویلائن 저یے اس کو سم کریں تو اولی我們 تو اس کا دستانس ہے وہ مٹر کے اندر 1171 ہے اور اس کا جو ایریا آرہا ہے وہ سکیر میٹر کے اندر آرہا ہے آپ کے پاس آرہاں پہ 82585 ٹھیک ہے اس کو فضر ہم کی وجہ اس کے اندر بھی اس کے جو میئر میں ٹول ہوتے ہیں اسے بھی دیکھ لیں گے تو یہ دو آج جو ہم نے فنکشن کی ہیں دو نہیں تین کی ہیں لیند کا کی ہے اور ترانسفار بارز کی ہے جغرافیا کو اور ہم نے ایریا نکالا ہے تو یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ کل کو آپ نے بوفر لگانا ہے اس کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ میٹر میں لگا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ سمپل جیوم کے اوپر بوفر لگا دیں اور وہ ڈگری میں ہی پتہ نہیں کیا کچھ نکال دیں تو ساب سے پہلے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یو ٹیم میں کر کے اس کا بوفر نکال کے تو وہ اسی کو آپ کو رہے میٹر کے اندر وہ آپ کی مرضی ہے آپ جیگرافی میں کرنا ہے یا اس کے اندر کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے لیکن اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے بعد بوفر نکالتے ہیں یا پھر آپ انٹرسیکٹ کرنا ہو تو اس انٹرسیکشن میں بیسے تو یوز نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ڈسٹنس لگانا ہو کہ اتنے ڈسٹنس باہر تک انٹرسیکٹ کریں یا اندر تک کریں بونڈری ہوتی ہے اس میں تھوڑی سیاں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس تو یہ تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ آپ نے ایک دو ہے آپ کے 3 2 6 4 3 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک دو اور ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو بتائیے وہ جیگرافی لیٹی جو لونگی چھوٹ کے لئے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ویب مرکیٹر اس کے لئے 900913 جانتی ہے وہ آپ کا گوجل اینجن Common وہ آپ کا گوجل اینجن یاد کرتے ہیں اب آپ نے اپنا ڈیٹا پاس کروانا ہے یاد کروانا ہے اگر اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو یہ اسے ڈیٹا جو ٹرانسفر کرتے ہیں 900913 وہ میں بھی عمدت ہوتی ہے جانتر ہوتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے گارولوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ